میرے بھائیوں تبلیغ کا کام ہم کوئی جماعت نہیں ہم کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت نہیں ہم کوئی فرقہ نہیں ہم کوئی کسی خات مصلق والی نہیں ہمارا تاروز ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنیں گے ہم میں محبتیں باقی رہیں گی مسلمان سے آگے جب تک سین شروع کریں گے تو پھر ہم میں نفرتیں پیدا مونی شروع ہو جائیں گی اختلاف انسانیت میں باقی رہے گا جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا جس امت میں بھی رہا رہے گا ہے اور رہے گا پشلوں میں بھی اختلاف تھا ہوا ہوتا چلا آیا آج تک ہو رہا ہے آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن میرے بھائیو اختلاف کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اختلاف ہے رائے کے باوجود چاہے وہ اختلاف اصلق میں ہو رائے میں ہو اور گھر کی زندگی میں ہو دفتر حکومت کی زندگی میں ہو دین کے اجتہادی نسائل میں ہو وہ اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ایک دوسر سے محبت رکھو اللہ کی رسی رسی تو مضبوطی سے پکڑو ولا تفر رکھو اور سرقہ سرقہ نہ ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ جماعت جماعت نہ بن جاؤ میرے محترم بھائیو اور دوستو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کئی ہزار کا مجمع بیٹھیں اور میں بات کر رہا ہوں میری بات ختم ہو جائے ان سے پوچھو کیا کہا تھا تارک جمیل نے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا حالانکہ بات ایک آدمی کے مو سے براہ راست سنی جا رہی ہے لیکن اس سے باوجود سمجھ کا میعار ہر ایک کا جدہ جدہ ہے سوچنے کا میعار ہر ایک کا جدہ جدہ ہے اسی طرح میرے محترم بھائیو اور دوستو اخلاف کے باوجود بھی پورے اخلاف کے باوجود بھی اس عمد میں اختلاف باتی رہے گا اگر ہم مسلمان تل کے زندہ رہیں گے اور اگر دوسرے کے مسلح کا احترام کریں گے اگر دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے تم سب غلط میں بالکل ٹھیک تم سارے کافر میں صرف اکیلا مسلمان تم سارے مشرق طرف میں مواحد اگر یہ رخ ہمارا قائم ہو گیا جو قائم ہو چکا ہے اور موجود ہے تو نپرتیں فروان چڑتی جائیں گی اور ایک ایسی آگ جلے گی ایک ایسی آگ بلند ہوگی جسے ساتھ سمندر کا پانی نہیں بجائے گا اور پر ساتھ کی کھنگور گھٹائیں بھی نہیں برسات رکیں گی پائر پرگیٹ ساری دنیا کے مل کر بھی یہ ساتھ کو نہیں بجا سکتے یہ لوگ جب پائر پرگیٹ آسمان کا پانی سمندر کا پانی تو لکڑی میں لگنے والی پٹرول میں لگنے والی آپ کو بجھاتا ہے لیکن میرے بھائیو نپرتوں کی آگ کھٹیوں کے اندر سلگتی ہے گوشت گوشت میں جلتی ہے اس آگ کو صرف اللہ کے نبی کا طریقہ اور اس کی محبت اور اس کا اتباع اور ایک دوسر کی رائے کا احترام صرف یہ چیز ہے کہ اس محبت جو اس آگ پہ پانی ڈال سکتی ہے اگر ہم نے یہ محبت نصی کی اور اپنے آپ کو بھی صحیح سمجھتے رہے اور اوروں پر پانی پھرتے رہے تو میرے بھائیو ہم پیدے ہی پٹ رہے ہیں پھر اور بھی پٹتے چلے جائیں گے اور حلاق و بروادوں سے چلے جائیں گے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے عراق میں پہلی کربلا بھی محرم میں قائم ہوئی اکسٹھ ہجری دس محرم میں امام حسین ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہید کیا گیا جب دوسری کربلا سی سو چھپن ہجری میں جب حلاق و خان نے بغداد پہ حملہ دیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اللہ کی تقدیر ہے وہ حکمت ہے جب آج کے حلاقوں نے جب عراق پہ حملہ دیا وہ بھی مہینہ محرم کا تھا محرم 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 جب حلاق و خان نے بارہ سو اٹھاون ایسری بارہ سو اٹھاون ایسری اور دس پروری کو چھ سو چھپن ہجری اور محرم میں مستاصم بلہ نے چابیاں حلاقوں کے حوالے کی تھی چالیس میں محاصرہ جاری رہا اللہ کی تقدیر ہے اللہ کی تقدیر ہے